اسلامہ رشید پرابی کی اسی موضوع پر ساتھیں مجلس سماعت فرمائیے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اور یفره المنعو والجمود ولا یقدیه الاعتاو والجود اذ کل معتن تخز سباق وکل معنع مزمون مع خلاق هو المنع من فضائد النعم وحوائد المزید والقسم ہم اختلف علیه دهر بیختلم منه الحال ولا کانا بی مکان بیجوز علیه الانتقال جلت عظمته والسلاة والسلام على صیت اسلم ما في الوجود سر اللہ في كل موجود نقطة طائرة الوجود صاحب الراع الهمد والمقام المحمود ابل قارق صاحب الراع الامت صاحب الراع الامت صاحب الراع الامت و اهل فیض سیمین الطاہرین المعصومین المدلومین مدلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجز وطاہرهم تدهیرا محمد 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 اللہ سبحانه وتعالی محکم کتاب الحکیم ومن اظلم ممن افترا على اللہ الکذب وهو يدعا إلى الاسلام واللہ لا يحد القوم الظالمین محمد یریتونا لیدفعو نور اللہ بأفواہهم واللہ مطمو نوره ولو کرعا الكافرون هو اللذی ارسل رسولا فی الهدا و دین الحق لا يظہره علا الدین كله ولو کرعا المشرفون اللہ 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 محمد اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر آپ آج ساتھویں تفریر سماد فرما رہے ہیں یہاں تین تفریریں رہ جاتی ہیں اور مجھے یہ خجالت ہے کہ پوری طرح عنوان اور موضوع کا حب ادا نہ ہو سکا بارحال جو وقت مجھے ملتا ہے اور جہاں تک توفیقاتِ الہی یاوری کریں توشش جاری ہے کہ کلام میں اتنا تسلسل ہو کہ چند ضروری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں دیکھئے اب تک تو ان مباحث میں آپ یہ سمجھ چکے کہ اسلام کی تاریخ اور ہے مسلمانوں کی تاریخ اور ہے اس لیے کہ مسلمانوں کا عمل اسلام نہیں ہے بجز ایک ذاتِ ستودہ صفات کے کہ جس کی زندگی کا ہر گوشہ اسلام ہے اب وہ آئے یا اس کا نفس آئے وہ اسلام ہی اسلام ہے اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میرا عمل اسلام ہے میرا اعتراض یہاں یا کہیں بھی تاریخ جہاں پڑھائی جاتی ہو وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا عنوان دیا جا کر اگر تاریخ پڑھائی جائے مسلم ہسٹری کہ کے اگر تاریخ پڑھائی جائے تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ اسلامک ہسٹری کہا جائے اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے اسلام ایک آہین ہے اسلام ایک طریقہ زندگی ہے اسلام ایک راہ بندگی ہے اسلام ایک ذریعہ ارتقاء ہے اسلام سرمایہ نجات انسانی ہے اس لیے اسلام کی تاریخ مبدع سے شروع ہوگی ماہ تک جائے گی جبکہ آدم کا پتلاک کی چڑپانی سے تیار ہو رہا تھا اس وقت سے اسلام کی تاریخ شروع ہوگی اور اس دن تک جائے گی جہاں قرآن تفصیل دے رہا ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر ماں بھائے نے جہنت اور جہنم آواز دے گا اس کو لے لے یہ میرا دوست ہے اس کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے اس کو اس طرف جانے یہ وہاں کے لیے ہے یعنی جنت اور نارک میں جانے والوں کی تخصیم تک یہ تذکرہ برابر جائے گا یہ ہزار ہاں جلدوں میں یہ تاریخ لکھی جائے گی یہ تاریخ وقت پروبلمز کی تاریخ نہیں ہوگی کہ وحدت کیا ہے وحدت کا اطلاق کیا ہے لطفِ الٰہی کیا ہے عدلِ الٰہی کیا ہے ارسالِ رسول کا طریقہ کیا ہے رسولوں کے لیے حسمت کیوں لازم ہے قضاء و قدر کا مسائل کیا ہے مشریتِ الٰہی کا مقام کیا ہے علمِ الٰہی کا مقام کیا ہے فقط یہی پروبلمز نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام افراد بھی آ جائیں گے جن کو حق پہنچتا تھا کہ ان مسائل پر غفتبو کریں نارے ہیں جی نارے ہیں جی ایک جملے کو بار بار دہرانے بجی چاہتا ہے بشر دیکھیں آپ سمجھیں اور محفوظ رکھیں دیکھیں ہمیشہ یاد رکھئے جہاں جہاں یورپ ہو یا کوئی مقام ہو دنیا کا جہاں انہوں نے شروع کیا مبدہ کو یعنی ابتداء کائنات کو مادے سے تو لا کے ختم کر دیا مادے میں یہ قبر میں میت رکھی گئی وہ سڑ گئی گل گئی ختم جو مادے سے دین شروع ہوتا ہے وہ مادے پر ختم ہوتا ہے جو دین عمرِ خدا سے شروع ہوتا ہے کہ انی قاول قن بشرا من تین تو وہ دین محشر سک جاتا ہے کہ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہماری رجعت وہاں تک ہے تو اگر مبدہ مادہ ہے تو ماد انجام بھی مادہ ہے اگر مبدہ عمرِ خدا ہے تو ماد بھی عمرِ خدا ہے اسلام کا تعلق اس دوسرے حصے سے ہے کہ مبدہ حکمِ الٰہی ہے ماد حکمِ الٰہی ہے مبدہ سے لے کہ ماد تک اسلام کی تاریخ ہے تسلیم ہی تسلیم تسلیم ہی تسلیم اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو ایسی منزل پر میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ روزِ اول ہی اسلام کی تاریخ لکھنے کے لیے شیطان نے گائیڈ لائن دے دی شیطان نے رہبری کر دی کہ جو کوئی اسلام کی تاریخ لکھنا ہے تو مجھ سے سن لو کس طرح پہ کس تاریخ کو لکھنا ہے اُس نے کہا فَبِ عِزَّتِكَا لَقُوْهُ بِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ تیری عِزَّت کی قسم ان سب کو بہگاؤں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکنگا تو جو مخلص بندے بہکائے نہ جا سکے وہ اسلام کی تاریخ بند گا اور جن کو شیطان نے بہکا دیا وہ مسلمانوں کی تاریخ بند گا اس لیے وہ روز اول نے تیر کیا تھا کہ مخلص کو پہنچا مخلص خالص کیا ہوا مخلص خالص کیا ہوا مخلص جس کی ذات سراپا اخلاص ہو توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات سے اخلاص ہو جہاں اخلاص نہیں ہے توحید نہیں ہے ہزار مرتبہ کہیے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو اخلاص چاہیے وحدت کو سمجھنے کے لئے نظام وحدت کو سمجھنے کے لئے وہ وحدت تکوینی ہو کہ وحدت تشریحی ہو اس کو سمجھنے کے لئے اس وحدت فکر کو اخلاص چاہیے اور اخلاص کے سنسلے میں روز اول شیطان کو جو گھبراہت تھی وہ یہی تھی کہ میں سب کو پہکاؤں گا تیرے مخلص مندوں کو نہیں پہکاؤں اللہ میری کل کی تخریر آپ کو یاد ہے آپ کی جو سب سے بڑی تمنا آپ نکال لیتے ہیں عید کے دن وہ دعا ہے دعا میں آپ کا عدیب و غریب طریقہ سوال ہے اور وہ سوال یہ کہ پربتگار ہم کو ہر اس خیر میں داخل کر جس میں تونے محمد و آل محمد کو داخل کر اور فرورتگار ہر اس برائی سے نکال لے جس سے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے کیا عجیب دعا ہے دیکھئے بیت کے دن آپ ذر نہیں مانتے ذیغر نہیں مانتے دولت نہیں مانتے جاگیر نہیں مانتے صحت نہیں مانتے عمروں کی درازی نہیں مانتے آپ آخر میں یہ کہتے ہیں فرورتگار تیرے مقلس بندوں نے جس سے پناہ چاہیے اب شیطان کا تصور ہی کہاں ہے شیطان تو مقلس بندوں کے پاس آتا ہی نہیں ہے فرورتگار تیرے مقلس بندے جس سے پناہ مانتے ہیں اس سے ہم کو بچا لے تو آپ نے دیکھا دوستی کہاں تک بلند کرتی ہے محبت کہاں تک بلند کرتی ہے ہم بستی میں نہیں ہیں بستی میں نہیں ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں آ جائے ہم تو مقلس بندوں کا دامن تھامے ہوں کہ جن کو شیطان مخلساں موسیٰ کی کتاب کو یاد کرو یا موسیٰ کی کتاب میں یہ ذکر کرو تذکر کرو موسیٰ مخلس تھا مخلس انہو کانا مخلسا وکانا رسولا نبیا ونینا دیناہو من جاون بالطور اللہ من وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ نُومِ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کو دور کے قریب بلایا وادی اے من میں بلایا مقام تقرب عطا کیا اور پھر اس کے بھائی حارون کو بھی نبی بنایا تو آپ نے دیکھا ایک سلسلے میں بتلایا کہ مخلس بندوں کو پہچاننے میں پریشانی نہ ہو نمونہ ہم بتاتے ہیں نمونہ ہم بتاتے ہیں وَسْقُلْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانا مُخْلَسَا موسیٰ کی کتاب میں یہ ذکر کرو دیکھو یاد کرو وہ ہمارا مخلس بندہ تھا سورہ سافتات میں رشاد ہوا وَذْقُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمًا وَإِسْحَاقًا وَيَعْقُوبًا اُلِلْعَيْدِ وَلَبْسَار ہمارے بندوں کو یاد کرو اِبْرَاهِيم کو یاد کرو اِسْحَاق کو یاد کرو یاقوب کو یاد کرو یہ طاقت رکھنے والے بندے تھے بصیرت رکھنے والے بندے تھے ہم نے ان بندوں کو خالص بنایا تھا ان بندوں کو ہم نے مخلص بنایا تھا اپنے لئے مخلص بنایا تھا آقبت کے لئے مخلص بنایا تھا تو نمونے آپ نے دیکھے موسیٰ مخلص اِبْرَاهِيم مخلص اِسْحَاق مخلص یاقوب مخلص تو دیکھا آپ نے یہ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن نے مثال دی کہ جہاں اخلاص درجہ کمال پر آئے تو وہاں بندہ مخلص ہوتا ہے مخلص کے معنی اب دل ایک کا رہے دل ایک کا رہے دوسری طرف نہ جائے مخلص کے معنی یہ کہ دل ایک کا رہے اس میں کوئی آمِ ذش نہ ہو دل ایک کا رہے اس میں کوئی شمولیت نہ ہو نہ ہو اردو زبان عجیب و قریب محاورات پر مشتمل ہے یعنی مخلص وہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو وہ مخلص ہے جس میں ملاوٹ ہو وہ دغل ہے میری کل کی بات یاد آئی مولانا الروم سے پر عادا از علی آموز اقلاس عمل علی سے سیکھو علی سے کسی اور کا نام نہیں لیا تاریخ اسلام میں مولانا الروم کو ایک ہی ملا ہے عمل کا اقلاس سکلانے والا از علی آموز اقلاس عمل شہر حق رادا منظہ از دغل شہر حق دغل نہیں کرتا اس کو منظہ جانو دغل سے منظہ جانو وقار کے اعتبار سے کبھی کبھی گفتگو ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ ممبر کے قابل نہیں ہے مگر مجبور ہو جاتا ہوں مولانا الروم نے لفظ دغل کو استعمال کیا ہے عام طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو اگر اس لفظیں یاد کرے تو معلوم نہیں کیا حشر ہو جائے بہرحال مولانا الروم نے کہا شہر حق میں دغل نہیں ہے وہاں اقلاس عمل ہے تو دغل میں ملاوٹ ہے یعنی کچھ لیا اثر رسول سے اس کو ڈالا گوسالے میں یہ دغل ہے یہ دغل ہے تو آپ نے دیکھا یہ گوسالہ پرستی وقت سامری کی حد تک نہیں تھی اب جب تک اثر رسول کو لے کے کہیں ملاتے جائے گی دنیا دو سالے بنتے جائیں گے دو سالے بنتے جائیں گے اور یہ دو سالہ پرستی ہوتی جائے گی ازلی آموز اخلاص عمل شہر حقرادون منظر دغل دغل ملاوٹ ہے اخلاص میں ملاوٹ نہیں ہے بس ایک کا بن جانا بس ایک کے لئے وقت ہو جانا بس ایک سمت پہ جانا بس ایک ہی سے محبت رکھنا اسی کی راہ میں دوستی رکھنا اسی کی راہ میں دشمنی رکھنا تو اس کو کہیں گے اخلاص اخلاص ہم آتے ہیں ذرا اخلاص کی اور تعریف قرآن میں دیکھتے جائیں کہاں کہاں اخلاص کی تعریف کی آپ کو غالباً یہ تو معلوم ہوگا کہ امین امنی نے رشاد سرمایا اور جناب سیدہ کے خدمے میں بھی یہ ہے کہ جہاں آپ نے توحید کی تعریف کی ہے جناب سیدہ نے رشاد سرمایا میں گواہی دیتی ہوں یہ خدا ایک ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کی تعریف اخلاص میں ہے جس کی تعریف اخلاص میں ہے یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے اور عارف علماء اس کی تفسیر میں حیران ہو گئے امین الممنین نے کہا توحید کا کمال اخلاص ہے اسی وجہ سے سورہ قلہ اللہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں سورہ توحید کو سورہ اخلاص کہتے ہیں تو یہ اخلاص جب کسی کی ذات میں آ جاتا ہے تو وہ بندہ آپ تو اپنے دوست کو خط لکھ کے لکھتے ہیں مخلص مخلص یعنی اخلاص کرنے والا مخلص نہیں لکھتے آپ یہ قرآن کی اسطلح ہے اپنے بندوں کو مخلص کہتا ہے مخلص نہیں مخلص اخلاص رکھنے والا معلوم اخلاص رکھنے والا اپنی درست سے لکھ رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے پرکا گیا یا نا پرکا گیا مخلص وہ ہے جس کو جانچا جا چکا جس کا انتحان لیا جا چکا وہ مخلص بنتا ہے یعنی خالص شدہ خالص شدہ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ ہم نے ان کو خالص کیا تو اب ایسی منزل پر مخلص مخلص جانچا اِنَّهُمْ دیکھو مخلص بندوں کا انجام نہیں دیکھو یہ آیت کی شام دیکھیں وَمَا تُجَّوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جَزَا تُنْكُو وَحِي مِلَيْجِ جَوْ تُمْعَرَا عَمَلَيْ مَگر مخلص بند ان کے مطالق نہیں پوچھنا کہ ان کو بدلہ کیا ملا ان کے مطالق نہیں پوچھنا کہ ان کو سواب کیا ملا وہ جانے ہم جانے وہ ان کا عمل ہے اور ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور انتہائی منزل پورا اصافات کیے تھی سبحان اللہ یمہ یسفون جو بھی یہ تعریف کرتے ہیں اسے خدا بلند ہے ہم کسی کی تعریف کو خبول نہیں کرتے سبحان اللہ یمہ یسفون یہ جو چاہیں کہلیں یہ جو ہماری تعریف کریں گے اللہ عباد اللہ المخلص مگر جب خالص بندے ہماری تعریف کرتے ہیں تو بے اختیار ہم قبول کرتے ہیں کہ ہاں بندہ پہچان کے تعریف کرتے ہیں جگہ آپ نے یہ استثناء کی منزلیں مخلص بندوں کے لئے سبحان اللہ یمہ یسفون اللہ عباد اللہ المخلصین مگر مخلص بندے جب تعریف کریں تو ہم کو بھی بھلا معلوم ہوتا ہے میرا مخلص بندہ تعریف کرتے ہیں یعنی ذاتِ واجب استغنا کا کمال ہے مگر جب مخلص بندہ تعریف کرے تو وہ تعریف تعریف کو قبول کرتا ہے اسی لئے ہمارے علماء نے اور ہمارے عیمہ نے منع کیا دعاؤں کو تصریف نہ کرو خود دعا بنا کر نہ پڑھو بلکہ معصوم کی زبان سے جو دعا نکل جائے اسی کو پہا کرو اس لئے کہ معبود کی تعریف کی ہے مخلص نے یہ دعا کمائل ہو یا دعا سبا ہو یا دعا مشلول ہو یا دعا جوشن کبیر ہے ممکن ہے آپ بڑھ عربیدہ ہوں گے ممکن ہے آپ کو یہ دعا لکھے مگر اشارتر میں یا دعا کو لکھنے کی کوشش نہ کرو مخلص بندے کی دعا اور ہے جب وہ تعریف کرتا ہے تو مالک اس تاریخ کو قبول کرتا ہے میرا بندہ پکار رہا ہے میرا بندہ پکار رہا ہے تو اب اسلام کی تاریخ مخلص بندوں کی تاریخ ہوگی یہ اور بات ہے کہ اسلام کی تاریخ لکھتے ہوئے اگر آپ کو دوسرا رغبت لانا پڑے ضرورت پڑے تو یہ بھی آپ پتلا سکتے ہیں کہ مخلص بندوں کے مقابل میں کون کون آیا با سکتے ہیں ما یلینے کہتا کہ اسلام کی تاریخ میں فرعون ناہائے ما یلینے کہتا کہ فرعون ناہائے موسی مخلص ہے مگر جب مخلص بندے کو پہچنباؤ پہچنباؤ تو یہ بھی تو بتلاو کہ اس بندے کو زحمتیں کیا کیا اٹھانی پڑھنے اس بندے کو نقصان کس نے پہنچایا اس بندے نے جہاد کیسے کیا اس بندے نے کتنی کوششیں کی اور آخر میں انجام کیا ہوا تو اس طرح سے اگر فراؤن کا تفکر آ رہا ہے تو وہ تاریخ اسلام کا جدو بن کے نہیں آئے گا بلکہ مخلص بندوں کو پہچنبانے کے لیے مزاہمتوں کا ذکر ہوگا میرے لفظوں کو آپ سمجھیں معاملی اردو ہے یہ میں فلسفہ زیادہ استعمال نہیں کرتا ہوں بغیر مزاہمت کے تو کوئی پہچانہ ہی نہیں جاتا سامنے کوئی ہو روکنے والا تاکہ روک کے بتلائے اب تو دیکھ لے دنیا ورنہ قطع سیر پہ ہر انسان تیزی سے گزر رہا ہے تو اس طرح سے مزاہمتوں کا ذکر بھی آئے گا مزاہمتوں کا ذکر آئے گا اور پھر موسیٰ کی منزل تو عجیب منزل ہے کل ہم گمتگو کر رہے تھے ہم نے وحی کی تیری والدہ اکرامی کی طرف جو ہم وحی کرنا چاہتے تھے ہم نے اس سے پہلے بھی تمہاری مدد کی ہے آج تم ہم سے کچھ مانگ رہے ہو کچھ مانگ رہے ہو ہم نے دے دیا ہم نے قبول کیا تمہاری آواز کو تمہاری فریاد کو تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر دیا اس سے پہلے بھی ہم نے تم پہسان کیا تھا درہ سے دو جملوں کو کل کی تقریر سے لے کے دہرا دوں تاکہ حافظہ تازہ رہے ارشاد ہوا کہ موسیٰ ہم نے تمہاری ماکی ترقہ کیسی ان اغزفیه في التابوت وغزفیه في الیم ویلقیه الیم الیساہل یعقلو ادب لی وادب دو وعلقیتو عليک محطة منی لَتُسْنَا عَلَى عَيْنِي یہ سورہ تاہا دریا ساہل کی طرف پھینکے گا دیکھئے کہاں تک مبتبو جا رہی ہے جب ساہل پہ جائے گا یہ سندوق یعقلو ادب لی اس کو ہو لے گا جو میرا دشمن ہے اس بچے کا دشمن ہے بچے کا دشمن ہے میرا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے اس بچے کا دشمن ہے جو اس بچے کا دشمن ہے میرا دشمن ہے وہ سنو سال کی قید نہیں ہے اللہ کے محبوب اور مخلص بندے اگر کمسن رہے تو ان کی بھی دشمنی مات جالے گی اس کا دشمن ہے میرا دشمن ہے یا خضہو عدو لی و عدو لہو یہ بچپن میں ابھی نبوت نہیں ملی ہے ابھی نبوت نہیں ملی ہے تو موسیٰ کی تاریخ تو قرآن نے بہت کی بہت کی اور ہاں چالیس برس تک کے لیے پیغمبر کی تاریخ لکھنے والے تاریخ اسلام کے نام سے جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی واقعہ قابل ذکر ہی نہیں ہے کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے یا خضہو عدو لی و عدو لہو اس کا دشمن دونوں ملی جو بھی ہوگا وہ بچے کو لے دیں اور موسیٰ یاد ہے ذات واجب کو دیکھئے میں نے اپنی محبت کا تجھ کو مرکز بنا لیا تھا اپنی محبت تک پہ ڈال دی تھی و بچہ ابھی پیدا ہوا ہے محبت الہی کا مرکز ہے محبت کا مرکز اس لیے بنایا تاکہ تُو میری آنکھوں کے سامنے پروان چلے یہ نبی ہے نبی ہے گہوارے میں محبت کا مرکز ہوتا ہے یہ مقلص بندہ ہے گہوارے میں محبت کا مرکز بنتا ہے آنکھوں کے سامنے اللہ کے پروان چلتا ہے لَتُسْنَعَلَىٰ اِلِمِ اور ہاں ہاں تم کو معلوم ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ان سب چیزوں سے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارے مقلص بندے کو جب ہم بھیجے تو وہ پریشان نہ ہو بہت غور سے سنیے یہ تقریر میری میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ ہم ہے مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ دل نشین ہونی چاہیے بہت سے امور کی بلہ سے تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمہاری نگرہ نہیں کریں بچپن سے تم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور ہاں ہمارا لطف جو انبیاء کے سلسلے کو باقی رکھتا ہے جو ہمارے مخلص بندے آتے ہیں ہم ان پہ بڑی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں موسیٰ بڑی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں اگر ہم ان سے کہیں آگ میں جاؤ تو آگ میں جاؤ اگر ہم ان سے کہیں میسے چھوڑ دو میسے چھوڑ اگر ہم ان سے کہیں کہ اچھا اس درہ پہ چھوڑ جاؤ تاکہ ارہ کار دے منظور اگر ہم ان سے کہیں لاکھوں میں اکیلے جاؤ منظور یعنی ہم کہیں وہ سنیں مشاورت نہیں کل کی تخلید یہاں سے ایک ایک بات مشبرہ وہ نہ کریں اور کسی کو اپنا شریک کار نہ بنائیں میں اسی کو سمجھانا چاہتا تھا مپسرین نے بڑی عجیب خاموشی اختیار کیسے آئیت سورہ انعام میں جہاں سارے انبیاء کا تذکرہ ہوا جس کی میں آیتیں پھارا تھا کل وَمِنْ عَبَائِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاشْتَفَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ الٰى صِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ سُلیمان داؤون موسیٰ یوسف حارون زکریہ یحییٰ عیسیٰ علیاء سیونو سلوت لِلْقِفْل سب کے مسکرے کے بات کہا کہ ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی اور ان کے آبا کو ان کے ذریعات کو ان کے بھائیوں کو مجتبہ بنا دیا مجتبہ بنا دیا اور اس کے ساتھ کہا لَوْ أَشْرَكُوْ اگر یہ شریک بنائیں گے لَحَبَتْ عَنْهُمْ مَا قَانُونِ عَمَلُونَ تو جو عمل ہے حبت ہو جائے تو نادان مفسرین نے یہ لکیا اگر یہ مشرک ہو جائیں گے آپ نے دیکھا کہ بچپن میں جس کو اپنی محبت کا مرکز بنائیں جس کی مادر جرامی کی طرف وہی گھریں جس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھائیں اس پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے یہ فقط اشْرَكُوْ جَدْ ہوتا کھانے لَوْ أَشْرَكُوْ لَحَبَتْ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اگر انہوں نے کسی کو شریک بنایا اپنے کام تو حبت عمل ہو جائے گا شراکت نہیں چاہیے تم اور ہم تم اور ہم تاریخ کے عجزہ تو دیکھو تم اور ہم ہماری وہی تمہارا عمل آگے بڑھو کوئی ایڈوائزری بورڈ نہیں ہوگا کوئی مشاورتی کانسل نہیں ہوگی تم کوئی منسٹرز لے کے نہیں بیٹھیں گے نہیں اگر تم نے کسی کو شریک بنایا کارِ نبوبت میں تو حق عمل ہوگا کسی کو شریک نہ بنایا اس لیے کہ معصوم کا شریک کان ہو مخلص کا شریک کان ہو اور اگر ہم دیکھیں ضرورت مرے تو دیکھیں تاریخ میں اگر موقع ملے تو ہم اجازت دے دیں گے اگر تم ہم سے مانگو تم اجازت بھی دیں اچھا یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے یہ اصایا اتوکو علیہا اہشبہا علا غنمی ولیبیہا معارب اوقرا یہ میرا اصا ہے میں اس سے بخریوں کے لئے پتے گراتا ہوں اس پہ تکیہ کرتا ہوں اس میں تو میرے بہت سے فائد ہیں الگہا یا موسیٰ مرد پھیکو فالقہا فائدہ یحیط وائدہا ہو رہا ہاتھ کو بغل تک لے جاؤ تکرج فائدہ من غیر سوئن یہ ہاتھ چمکنے لگے گا آیتاً اخرہ یہ دوسرا موجزہ ہے دو موجزے دے دیئے اب جاؤ فرعون کے پاس دو آیتوں کو لے کے تو کہنے لگے رب شرح لی صدری ویفر لی امری وعلو نغتاً من لسانی یبقہو قولی واجعل لی وزیراً من اہلی حارونا اقشدد بہی اذری واشرکو فی امری اب نبی نے سوال گیا میں خود نہیں بناؤں مگر فرعون کے پاس دید رہا ہے بڑا جادر ہے میری زبان میں کبھی کبھی یہ گوتا ہی ہوتی ہے کہ تکلم کے وقت رکھتا ہوں بروردگار میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو آسان کریں میری باتوں کو لوگ سمجھیں مگر میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا اور وزیر بنا تو مالک نام بھی میں ہی لے لوں نام بھی میں ہی لے لوں وہ حارون ہو اور وہ ظاہر نہیں ہے اقی میرا بھائی ہے وشدت بہی حضری میری کمر کو اس سے مضبوط کر وشدت بھوپی عمری اس کو شریک بنا میرے عمر میں وشدت بھوپی عمری اس کو شریک بنا میرے عمر میں شریک بنا کئی نصبہ کا کسیرہ زاکہ ہم سے تصدیر کریں اس کو شریک بنا اوہ دائل قد اوٹیتا سوالک یا موسیٰ 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 یبی منظور یبی منظور تم اور تمہارا شریک ورنہ ہم اجازت نہیں دیتے نبوہ پر شرکت کی ہم اجازت نہیں دیتے ہم کسی کو نہیں دیتے کسی کو نہیں دیتے اب کیا تیالے حضرت سعج ابن ابی وقاس کا کیا تیالے مسلم ابن حجاج کا کیا تیالے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ان سب حضرات نے اس روایت کو کہا انتا مننی بے منزلت حارون میں موسیٰ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ تیری مِثال ایتی ہے جیسے حارون کو نزبت تھی موسیٰ سے تم جاؤ وہی آئی ہے تم جاؤ جاکہ کہاو کوئی خوشل کھانے قعدہ کے قریب نہ آئے تو پہلے دنیا کو پتلانے کے لیے کہ بغیر ارن رب کوئی کام میں مداقلت نہیں کر سکتا کسی کو بھیجا اور پھر واپس بھلایا اور کہا نہیں حکم یہ نہیں ہے حکم یہ ہے کہ یا میں ادا کروں یا وہ جو مجھ سے ہو سارے آجی سارے آجی سارے آجی تو آپ نے دیکھا وہ گئے وہ گئے تبلیغ کی منزل تھی وہی کو پڑھ کے سنانا تو اب جس مقام پر بھی بھائی کو چنا ہے جس مقام پر بھی بھائی کو چنا ہے میں صرف آپ سے آج کی تقریز میں یا پوچ رہا ہوں کہ موسیٰ نہ اجازت لے کہ نہ لے حارون گلی ہے جہاں نے اجازت تو شریک نہیں بنایا اگر موسیٰ نہ اجازت لے تو جاب حمد عربي نہ اجازت لے جانا لے خدیر کم جمع قفر جمع قفر موسیٰ نہ اجازت لے موسیٰ نہ اجازت لے ایسی منزل ممکن ہے یہ لائیت کہیں نظر نہ آئے ممکن ہے یہ لائیت نظر نہ آئے کہ بھئی ہم نے تو نہیں لکھا ہم نے تو نہیں لکھا اس کو اچھا چھوڑ ایک عجیب بات ہے ایک عجیب بات ہے دیکھئے بڑائی اس کو کہتے ہیں بزرگی اس کو کہتے ہیں جلالت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک آج صفت کے مطالق انکار کر دے تو دوسری صفت آگے بڑھ کے کہیں اب کیا کرو گئے دوسری صفت سے بھی انکار کر دیا تیسری صفت آگے کہتے ہیں اب کیا کرو گے یعنی صفت سے صفت اتنی متصل ہے کہ مقلاص ہے وہاں دغل نہیں ہے ملاوچ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہم گمتگو کر رہے تھے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تاریخ اسلام کے سلسلے میں ہم نے آپ نے یہ کہا آج کل اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اسلام ممکن ہے اور صرف پرابلمز کی تاریخ نہیں ہوگی فلسلے کی تاریخ نہیں ہوگی کہ توحید عدل نموورت امامت قیامت پر تاریخ ہم لکھوانا چاہتے نہیں ہم مقلاص بندوں کی تاریخ چاہتے ہیں ہم مقلاص بندوں کی تاریخ چاہتے ہیں بات میں بات یہ آگئی غالباً تیسری اپریل تھی اور دو اپریل تھی سٹی گرلز کالیج کی کوئی لیکچرار ہے نام دیا گیا ہے نام نہیں پہنگا سٹی گرلز کالیج کی کوئی لیکچرار ہے تاریخ پڑا رہی تھی اور اس نے کہا کہ یورپ والے تو پیغمبر کو برا کہتے ہیں حسن و حسین کو برا کہتے ہیں تو کیوں تم کو برا معلوم ہوتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ حسن نے تو معاویہ سے یہ کہا کہ مجھے ایک لاکھ گرز زمین دے دو ایک لاکھ گرز زمین ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک اکر میں کتنے ہزار گرز زمین ہوتی ہے چار ہزار آٹھ سو چالیز گرز کا ایک اکر ہوتا ہے یعنی حسن نے مجھتب آنے کا پچیس ایک اکر زمین دے دو بس جاؤ خدا آپ اور مجھے اتنے تین ار دے دو اور اس کے بعد آپ نے ایک لاکھ گرز زمین مانگی ایک لاکھ گرز تو یہ تاریخ دانی کا حال ہے اور یہ تاریخ پڑھانے والے لوگ ہیں اور اس طرح سے ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو پہنوں کو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے ہم بھیڑیں گے لکھ کر بھیڑیں گے ہم انجھے پوچھیں گے کہ ایک لاکھ گرز زمین کتنی ہوتی ہے اور آپ کے باپ دادا کے پاس زمین کتنی تھی ہم یہ پوچھیں گے ہم یہ پوچھیں گے تھا کہ ہم کو معلوم ہو کہ زمینداری سسٹم کیا ہے زمینداری کا نظام کیا ہے بہرحال یہ باتیں اچھی نہیں ہیں آپ تاریخ پڑھائیں تو پھر تاریخ ہی پڑھائیں مگر چونکہ وہ تاریخ اسلام کی نہیں رہی مسلمانوں کی ہو گئی اس لیے سطح گر گئی سطح گر گئی زمین پر مرنے والوں کی تاریخ آپ پڑھا رہے تھے اس میں حسن کا تذکرہ آیا تو آپ نے قیاس وہ کیا آپ نے وہ قیاس گیا اس لیے کہ مخلص بندے زمینی نہیں ہیں عرضی نہیں ہیں حکومت کے لیے یا حکومت کے لالت میں زندگی بسر نہیں کرتے آپ سمجھ گئے مخلص بندوں کو حکومت کی پرواہ نہیں ہے موسیٰ نے کبھی یہ کہا تھا کہ مجھے تھوڑی حکومت دے دے ابراہیم نے کہا تھا تھوڑی حکومت دے دے زکریہ نے کہا تھا تھوڑی حکومت دے دے خود پیغمبر نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں اپنی حکومت خائم کروں گا میرے بچوں میں حکومت لے جاؤں گا ایک نظام زندگی کو پیش کیا مخلص بندوں نے وہ نظام زندگی آپ کے پاس آیا طفاق وقت اور آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو ایک زمین مل گئی اپنے مراسم بندگی کو بجا لانے کے لیے حضر شریعت متحرہ تو اب یہ ساری باتیں یہاں پیدا ہو رہی ہیں یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے جب اللہ کسی کو نعمتیں دیتا ہے اور تھوڑی سی سہولت دیتا ہے تو اس کو نئی نئی فکریں سوچتی ہیں نئی نئی باتیں سوچتی ہیں ان نئی نئی باتوں کا انجام یہی ہوتا ہے تو بہرحال اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا مخلص بندوں کا حال تو آپ درم مولانا روم سے پوچھئے مولانا روم سے پوچھئے تقریر قاتل میں پجا رہی ہے ازلی عاموز اقلاق سے عمل علی سے سیکھو عمل کا اقلاق شیر حق را دا منزع دغل شیر حق کو دغل سے بلند جانے اللہ کا شیر ہے اللہ کا شیر ہے شیر حق اللہ کا شیر ہے منزع دغل حجیب بات یہ ہے علی کے لئے جب اقبال ہوں رومی ہوں غالب ہوں میردقی میروں کوئی ہو جب علی کے لئے کوئی لفظ کوئن کرتا ہے یعنی کوئی صفت اس کی بیان کرتا ہے تو وہ صفت علی کے غیر وہ پھر زیب ہی نہیں ہے اللہ کا شیر ہے اللہ کا شیر ہے جب آپ ایسا کریں کہ اب میں تو تھوڑی دیر کے لئے چھپ ہو جاؤں آپ اپنے ذہن میں تمام تاریخ اسلام کے نام لیتے جائیے جو آج کل جس کو تاریخ اسلام کہتے ہیں اس کے نام لیتے جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ شیر حق لگا کے دیکھئے شیر حق شیر حق شیر حق شیر حق وہ آپ کو بتا جلے گا دیکھیں وہ دول نسبت ہے وہ ہی ضاست ہے وہ ہی پائٹ پیٹ شیر حق لگا منظر زغال ان امام گاز علی آماؤ اخلاص اعمال شیر حق لگا منظر زغال ان خیو انداغ برہوی علی خیو انداغ برہوی علی خسن علی کا مبیف بے عزبی سے تھوڑ دیا پہلوان گر تو پڑا تھا نیچے گر پڑا تھا اب اسی طرح سے نیچے گر جانے والے بہت سے کام کرتے ہیں بہت سے کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ اگر کوئی غیرت مند حملہ کرنے والا ہو تو مو پھیر لے مو پھیر لے تو اس طرح کے اس نے اقیو انداغ برہوی علی علی کے ممو پہ اوز نے تھوڑ کافی تھا کچھ اور سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے اوہ کلو انداغ برہوی علی افتخارے ہر نبی و ہر ولی اوہ کلو انداغ برہوی کے ماں سجدار پیشے اوہ برسے دگاؤ اس جہرے پہ اس نے تھوم دیا کہ جہاں جان اس کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے مولانہ روم فورا مولانہ روم نے آگے بڑھایا انداغ برہوی علی نے تلوار ٹھیک تو دیکھا کیوں تلوار کون پہک دی کھول آپ نے کہا کہ میں حق کے لئے تلوار چلاتا ہوں گفت من تیرس پہ حق می زنم بندہ اے حقم نمامور تنم دیکھئے یہ ایک ہی دملہ ہے جو میں آگے پہ لے کہنا ہوں گا اس دملے پہ بہت ہوتی بندہ اے حقم نمامور تنم میں حق کا بندہ ہوں اپنے تن کا غلام نہیں ہوں کہ مجھے غصہ آ جائے میں مجھے تجھے مار ڈالوں نہیں میں حق کے لئے لگ رہا ہوں میری محبت اللہ کے لئے تا احب اللہ تا احب للہ آیت نام من تاکہ ابغز للہ آیت کام من تاکہ آتا للہ آیت چود من تاکہ انفق للہ آیت بود من لیتا ہوں اللہ کے لئے رکھتا ہوں اللہ کے لئے عطا کرتا ہوں اللہ کے لئے کسی مقام پر کسی برسہ فراز کرتا ہوں اللہ کے لئے دوست رکھتا ہوں اللہ کے لئے دشمن رکھتا ہوں اللہ کے لئے مخلص ہے آپ نے سنا میری یہ منزل ہے اس لئے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہوں کیونکہ مجھے اس قیال سے کہ اگر میں اب قتل کروں تو یہ دنیا کہے گی غصے میں آکے قتل کریں تجھے قتل کرنا ہی کیا ہے زخمی ہو کے تو نیجے پڑا ہوا ہے تجھے قتل کرنا ہی کیا ہے مگر دفت من تیغا سپای حق میدنم بندہ حقم نمامور تنم سن من چھتینا میں سرا پا تلوار میرا ہاتھ فقط نہیں پاو نہیں سب سے لے جے پاو دکھلی دلوارے من چھتینا اوزن انداب تاب کوئی آجلا رہا ہے اس تلوار کو من چھتینا من چھتینا اوزن انداب تاب ما رمائتو قرآن ما رمائتا ہے ما رمائتو از رمائتو در حراب جب میں تلوار چھلاتا ہوں میں نہیں چھلاتا ہوں وہ چھلا رہا ہے وہ چھلا رہا ہے کیوں مولانا روم بسہری ہو گئے کیا من چھتینا من چھتینا اوزن انداب تاب ما رمائتو از رمائتو در حراب حیر حلیب میں ہار دو جنگ میں جب تلوار چھلاتا ہوں میں نہیں چھلاتا ہوں کوئی اور چھلاتا ہوں کوئی اور چھلاتا ہوں کوئی اور چھلاتا ہوں سایام مرفقہ سایام قد خدائم آفتاب آفتاب سے لپتا ہوا ہوں سایام آفتاب سے لپتا ہوا ہوں سایام من قد خدائم آفتاب حاجبم من نیست مورا حجاب میں اللہ کے لئے حجاب نہیں ہوں مگر غیر کو جانے نہیں دیتا ہوں اس لئے آجب ہوں حاجبم یہ لفت سے غور کیجئے حاجبم نیست مورا حجاب میں حجاب نہیں ہوں پردہ نہیں ہے حاجبوں اس بارگاہ کے قریبوں مقربوں غیر کو آنے نہیں دوں گا غیر کو آنے نہیں دوں گا مجی سے لڑ لے اندر نہیں جانے دوں گا حاجبم میں حاجب ہوں حاجب کے معنی معلوم ہے پاچھاؤں کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے دیکھ کے چھوڑے جان کے چھوڑے اسی وقت سے مولانا روم کے اس جملے کو دیکھ کے سب انہیں کہا ولایت تو انہی کے در سے ملتی ہے حاجب ہیں یہ یہ حاجبیں کوئی اور تو چھوڑ نہیں سکتا اندر حاجبم من نیستمورا ہجاب سایام من قد خدایم آفتاب سایام آفتاب کے ساتھ ساتھ لفتا ہوں حاجبم من نیستمورا ہجاب میں حاجب ہوں ہجاب نہیں ہوں اور اس کے بعد پھر وہی منزل وہی منزل کہ جس مقام پہ میں ابھی کہہ کے آگے بڑھ گیا بندے حق قام نمامور تنام میں حق کا بندہ ہوں تن کا غلام نہیں بس یہ تقریر قطع ہوئی میں امہ بن ایسا ہو رہا ہے ہاں کی تقریروں میں کہ درد درد بارہ بارہ منٹ پڑ جاتے ہیں میں معذرت کا خواہا ہوں اور یقیناً آپ کو تقریف دے رہا ہوں اپنی دیوی ذاتی کا بھی علم ہے اپنی پوتاہیوں سے بھی آگا ہوں برحال مگر چاہتا ہوں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو محفوظ کی اس کو محفوظ کی حاجبا من نیستا مورا ہجاب بندہ اے حقم نمامور تنام میں حق کا بندہ ہوں تن کا بندہ نہیں ہوں تن معلوم ہے نا تن بدن میں تن کا بندہ نہیں ہوں اب مولانا روم سے یہ تاریخ پڑھانے والے لیکچرار یا تاریخ پڑھانے والی استانیاں سبا ہوں یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا ایک لاکھ گر زمین کے واسطے آپ نے معاہدے میں لکھا بیچاری کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ یہ ایک لاکھ گر زمین ہے کیا کم کم اقبال کو پڑھ لیتی ہے اقبال کو پڑھ لیتی ہے اقبال نے کہا تھا زہرہ کے دو بیٹے زہرہ کے دو بیٹے انہیں کی شم شبستان حرام حسن مشتبہ حرم کے شبستان کا چرام حافظ جبعیت خیر الامام خیر الامام کی امت کے محافظ ہے حضران اقبال سے سبق لیو انہیں کی شم شبستان حرام حافظ جبعیت خیر الامام کیا کیا حضران نے تاؤ نشینت آتش پیکارو کی تاکہ پیکارو کی کی آگ بیٹھ جائے پشتے پاؤزت پر سرے تاج و نگین یہ کیا عظیم جملہ پشتے پاؤزت تاج و نگین پر تھوکر مار دیں فقط اس لیے کہ رسول کی امت محفوظ ہو جائے ایک لاکھ گل زمین اقبال کو تو پڑھو پشتے پاؤزت پر سرے تاج و نگین تھوکر مار دیں اگر تاج و نگین پہننے والا امیر المومنین ہے تو تھوکر مار دیں اگر خلیفہ تلکسپین ہے تو تھوکر مار دیں اگر خلیفہ تک ستіє اگر خلیفہen اگر خلیفہen اگر خلیفہ اگر خلیفہen یہ کوئی قرآنہ غیر مدبوع کے لان نہیں ہے رموزِ خودی و بے خودی سے پا رہا ہوں مدھے جنابِ سیدہ فاطمہ کے دو بیٹے انہیں کی شبِ شبستانِ حرم حافظِ جمعیتِ قیرُ الْغَم تو نشینت آوتشِ پیکا روکی پش پشتِ باز زد ایک ہی جملہ کا ایک ہی جملہ کا تاریخ لکھنے والے سمجھ جائیں کس نے کہاں چھوکر مار دی پشتِ پالت در سرِ تاج و نگی سلسلہ پھر کبھی اس مقام پہ تمہیں مولانا رون کے پاس تو بندہِ حق کم نہ محمورِ تنہ میں حق کا بندہ ہوں تن کا بندہ نہیں تو اب مولانا رون کہتے ہیں تاریخ پڑھانے والے درہ مولانا رون کو بھی سامنے رکھیں اے دیکھئے ایک عجیب بات ہے حضراتِ علماء مجھے سن رہے ہیں میں ان سے بڑا شرمندہ ہوں میں ان کی قدمت نہیں کر سکتا اور یہ سرپرازی فرماتے ہیں ممبر کے نیچے بیٹھتے ہیں اور جگہ جگہ سے میں ان حضرات کو دیکھ رہا ہوں خدا اندی عالم ان کو صحت و آفیت سے رکھے سرپرازی کہتے ہیں میری بہرحال ان کے موجودگی میں میں ایک بات آپ کی قدمتیں کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ تصور تاریخ کے سلسلے تصور تاریخ کے سلسلے میں کہ ہم تاریخ پڑھا تو ہوا کیا بچپن میں اردو کی دو چار کتابیں پڑھیں نوی کا انتحان دیا دسویں پاس ہو گئے گیارویں بارویں گرتے پڑھتے نکل گئے بی اے میں آئے کوئی ایک سبجیکٹ لے دیا بی اے ہو گئے ایم اے میں ایک ہی سبجیکٹ ہے ایم اے ہو گئے نوکری کی تلاش ہوئی لیکچرر ہو گئے لیکچرر ہو گئے اس کے بعد اگر موقع مل گیا پیہ ڈی ہونے کا تو ریڈر ہو گئے ریڈر ہو گئے اور ریڈر ہونے کے بعد ظاہی رکھے پھر دو پروفسر بھی ہو گئے ہیڈ آف ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ بھی ہو گئے یہاں تو جھگڑا چل رہا ہے کچھ دنوں سے کے بعد ہیڈ آف ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ سے ایسے ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہیں پر ایسا دفتبو ہو رہی ہے تو اب انہوں غلمہ کی خدمت میں آپ کر رہا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے زمانے کے نصاب آپ کو یاد ہیں کہ کیا کیا پڑھاتے تھے بچے کو تاکہ معلومات ہم اگیر ہوں معلومات ہم اگیر ہوں عربی عدب بھی ہے فارسی عدب بھی ہے عربی گرامر بھی ہے فارسی گرامر بھی ہے گلستان بھی ہے بوستان بھی ہے تمام مختلف ایسی کتاب ایک جامعیت پیدا ہو نظر میں ہاں سنے منطق بھی سر بھی نو بھی کلام بھی فلطفہ بھی تفسیر بھی ساپ پڑھ کے اب آئے تو جامعیت پیدا ہو تاکہ ادھر کئی غلطی ہو رہی ہے تو ادھر سے اشارہ ہو آپ سمجھیں جامعیت چونکہ باقی نہیں ہے اس وقت تاریخ کا پڑھانے والا مولانا روم جب بے خبر ہے اگر وہ مولانا روم کو پڑھا ہوا ہوتا تو تاریخ میں ٹھوکر نہیں کھاتا اور پھر مسلمانوں کی تاریخ پڑھا رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ پڑھا رہا ہے اسلام کی تاریخ کے دھوکے میں تو اب ایسی منزل میں مولانا روم کہتے ہیں بندہ اے حق امنا معمورِ طرم میں حق کا بندہ ہوں اپنے تن کا بندہ نہیں ہوں آخری منزل ان کے وہ تن را بدن ساں پیکھنا وہ جو اپنے تن پہ ایسا قابو پایا ہوا وہ جو اپنے جسم پہ ایسا قابو پایا ہوا ان کے وہ تن را بدن ساں پیکھنا جو اپنے جسم کو یوں ہلاک کرے ہر سے میری و خلافت کہے کنا وہ میری و خلافت کی کیا پرواہ کرتے ہیں اس کو میری و خلافت کی پرواہ کہے اس نے پازد برسارے تاجوں نگیں ان کے وہ تن را بدن ساں پہ اناد ہر سے میری و خلافت گئے ہیں ان کو بدا ہے اوشد اندر جاہو ہو اگرچہ علی آگئی ساہر میں ہے اگرچہ علی مسند پہ آئے کیوں آئے اگرچہ علی مسند پہ آئے اگرچہ علی مسند پہ آئے دیکھو ہو پہ آئے کو بزاہر اوشد اندر جاہو ہو تا نمائد دیگران را راہِ غم تا بیار آیت بہر تنجا مئی تا نبی ست کو بہر کس نامئی تا جہد نقلِ قلافت را سمر اس درق میں سمر نہیں تھا اب خدا کے لئے تاریخ لکھنے والے سمجھیں تا دہد نقلِ قلافت را سمر تاکہ قلافت کو سمر ملے تو اب ایسی منزل پر ذہمتوں کو کم کرتے ہوئے صرف ایک بات ارسل دوں کہ اب ہمارے پاس اتنا کم وقت ہے اس سلسلے میں اور ہمارا سینوکسس سیار ہو رہا تھا تو آج ہم ہیوں پہنچے کہ فقط نظامِ وحدت وحدتِ قل وحدتِ تکویم وحدتِ تشریح ارسالِ رسول اسمتِ انبیاء سلفلِ ہدایت اور محشر یہی عباد نہیں ہے تاریخ اسلام بلکہ مقلص بندوں کی زندگی جنہوں نے ساتھ دیا ان مقلص بندوں کا جنہوں نے ان مقلص بندوں سے اختلاف کیا وہ سب تاریخ اسلام میں آئے وہ سب تاریخ اسلام میں آئے تو وہ جو اپنے تن پہ یوں حکومت کرے وہ حل سے میری و خلافت کا ایک انت وہ میری و خلافت کی حوص نہیں کرتا نہیں کرتا حسن نے توکر مار دی خلاف بارہ برس دس برس دس برس حسن ابن علی نے گزار دی دس دس برس حسین ابن علی نے گزار دی بیز برس گزار دی اب کیا ہے حرس قلافر اب بیز برس گزار گئے اب کیا ہے اب حسین گھر سے چلے تو شام کی حکومت کے لیے چلے کوپے کی حکومت کے لیے چلے بغداد کی حکومت کے لیے چلے لڑنے کے لیے چلے فوجوں کو جمع کر کے چلے باپ کی بہادری کو دیکھا ہوا جمل و سفین و نہروان کے میدانوں کو دیکھا ہوا حسین جنگ کی یہ تیاری کرتا ہے عجیب تیاری تھی جنگ کی اور عجیب لڑائی تھی بہتر ایک طرف تھے لاکھوں ایک طرف لڑائی ہوئی اور تاریخی لڑائی ہے تاریخ اسلام میں سب سے بڑی جگہ ملے گی کربلا کو اگر کوئی تاریخ اسلام لکھے نا تو تاریخ اسلام میں سب سے بڑی جگہ ملے گی اس لیے کہ اس روز قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی اس روز قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی کربلا کی واقعہ کہتے مگر پھر بھی بڑی دل کو تمانیت تھی عباس لڑا ہے علی اکبر لڑا ہے عباس کے تین بھائی لڑا ہے مثلہ ابن اوسجا لڑا ہے زہر ابن قین بدری لڑا ہے عباس ابن حبیش حبیب شاکری لڑا ہے بچپن کا ساتھی حبیب لڑا ہے بڑی تمانیت ہے جا رہے ہیں لاشیں آ رہی ہیں کوئی فکر لڑائی ہو رہے ہیں مردوں سے مگر آپ کے پاس کوئی معذرت ہے کہ شام کے بعد کیا ہوا وہ دن جب گزر گیا دسمی کا اس کے بعد کیا ہوا کوئی معذرت ہے کہ سیدانیاں کیوں مسیر ہو کوئی معذرت ہے آپ کے اللہ میرا سلسلہ کلام مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا مگر آج معلوم نہیں دل کھچ رہا ہے دل کھچ رہا ہے صرف اس واقعے کو بتلانے کے لیے کہ اٹھائیس حجب کو جب مدینہ سے قافلہ چل رہا تھا تو رابی بیان کرتا ہے خدا کی ختم میں نے دیکھا ایک ایک بی بی کی سواری کہ سات سات کنیلوں کے حلقے میں باہر آجا اور پھر جب ناقے کے قریب آتے ہی ناقہ بٹھایا جاتا ناقہ بٹھایا جاتا کوئی اپنے زانوں کو خن کرتا ہے کوئی بازو کو تھامتا کوئی بردہ محمل کو اٹھاتا بی بی سوار ہوتی اگر ساہے میں اولاد ہوتی تو اس کی گوز میں اس کا بچہ دے دیا جاتا کہ لو یہ سوارا بچہ ساتھ رہے رابی کہتا سوازہ شان ہو گئی بی بیاں سوار ہو رہی ہے بی بیاں سوار ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گوز میں لیا ہو گئی بی بیاں سوار ہو رہی ہے رابی کہتا ہے جب شان کے قریب اب الفضل آئے اور حسین ابن علی کے گوشِ خمائیون تک اپنے دہانِ اقدس کو لے جا کے کچھ عرص کیا حسین کھڑے ہو گئی حسین کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی ناکے کے خرید اور پردے کو اٹھا کے خرید ہو گئے میں نے دیکھا حسین جلال سے ایک دی بھی دکھ لے کہ آگے آگے ابدال ایک طرف علی اکبر ایک طرف قاسم اور قادم پکار دے ہوئے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ایسے میں ناکے کے خرید آئیں ناکے کے خرید آئیں تو علی اکبر نے جانوں کو خبر بی بی نے جانوں کو خدم رہا عباس نے پازو تھا حسین نے پردہ اٹھایا میں نے پوچھا رہی یہ کون ہے کہ فاطمہ کی بھڑی جی خینب سوار ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں شام ہو گئی اب جب جارویں کی صبح آئی تو سامنے ناکے لاکے کھڑا کر دیئے گئے جس پہ ہماری یہ نہیں تھی پردے نہیں تھے تو ایسے میں اللہ رے جلال زینب اللہ رے جلال زینب حسد اللہ کی بیٹی ہے بکار کے کہا شرم خبردار خبردار فوج سے کہہ دے کوئی میرے بچوں کا ہاتھ نہ پکڑا کوئی ہماری ہوتوں کو ہاتھ نہ لگا ہے کوئی سوار کرنے میں کسی کی مدد نہ کرے ہم کچھ سوار ہو جائیں گے ہم کچھ سوار ہو جائیں گے خرجا شمر خرجا وہ ہٹ گیا تو آواز دی ہمیں لائلہ آواز دی ہلی اکبر نہیں ہے آواز دی آج میں سوار جا ہوں ان میں لائلہ کا ہاتھ تھام کے سوار کیا آواز دی ان میں فروا آو آج قاسم نہیں ہے بی بی میں سوار کرنا ان میں فروا کو سوار کیا آواز دی ان میں کل سوم آو آو میں تم کو سوار کروں ہاتھ تھاما سوار کیا ایک ایک بی بی کو سوار کیا اور جب اپنی سواری کا وقت آیا تو پہلے گھبرا کے دلیاں گو جائے گا یا اپنی سواری کا وقت آیا اور جب اوزر سے آواز نہ آئی تو پختل کی طرف دیکھ کے کہا خب الا بوازج Billy شیط راب hey ایسی اللہ ایسی اللہ شیط رابی ایسی اللہ صرف موسیقی